نمسکار خوبصورتی کا عالم یہ کہ بہت جلد انہیں خطاب دے دیا گیا عربی چہرہ کا ہم بات کر رہے ہیں ابنیتری شکیلہ کی جنہوں نے لگتار ایک کے بعد ایک کئی کامیاب فلموں میں کام کیا اور پھر شادی کر کے فلموں کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو بھی الویدہ کہہ دیا شکیلہ جی سے انٹرویو کے لیے ہاں کہلوانا ناممکن ہو چلا تھا بھارت لوٹنے کے بعد سے وہ لگتار میڈیا سے ایک دوری بنائے ہوئے تھی جب بھی ان سے انٹرویو کے لیے آگرہ کیا جاتا ان کا ایک ہی جواب ہوتا اتنے برس ہو گئے مجھے فلموں سے الگ ہوئے اب ان پرانی باتوں کو کیا دوہرانا تھکھار کر مجھے خاموش بیٹھ جانا پڑا لیکن اچانک ایک روز ایک کرشما سا ہوا جب کسی بن بلائے مہمان کی طرح میرا ان کے گھر پر جانا ہوا اور باتوں ہی باتوں میں ان کا انٹرویو بھی ہو گیا شکیلہ کا جنم ایک جنوری انیس سو چھتیس کو میڈل ایسٹ میں ہوا تھا ان کے پوروج افغانستان اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے راجگدی کی لڑائی کو لے کر ہوئے جھگڑے میں ان کے دادا دادی اور ماں مارے گئے تھے شکیلہ تین بہنوں میں سب سے بڑی تھی تینوں بچیوں کو ساتھ لے کر ان کے پتا اور بوہ جان بچا کر ممبئی بھاگ آئے تھے اس وقت شکیلہ کی عمر چار برس تھی ممبئی آنے کے بعد شکیلہ کے پتا بھی بہت جلد گزر گئے تھے ایسے میں تینوں انات بچیوں کی پروریش ان کی بھوا نے کی تینوں کی پڑھائی لکھائی گھر پر ہی ہوئی تھی اے آر کاردار اور محبوب کے ساتھ ان کے پاریواری کرشتے تھے کاردار نے ہی سال انیس سو پچاس کی اپنی فلم داستان میں شکیلہ کو ابھی نیتری وینہ کے تین ایج کا رول آفر کیا تھا اور اسی فلم میں شکیلہ کو ان کے اصلی نام بادشاہ جہاں کی جگہ یہ سکرین نیم شکیلہ ملا تھا داستان کے بعد شکیلہ نے غماستہ خوبصورت راج رانی دمینتی ارمان اور جھانسی کی رانی جیسی کچھ فلموں میں بطور بالکلا کر کام کیا تھا اور پھر سال انیس سو تریپن کی فلم مدمست میں وہ پہلی بار ہیروین بنی اس فلم میں ان کے ہیرو تھے این اے انساری شکیلہ کو پہچان ملی سال انیس سو چوون کی بلوک بسٹر فلم آر پار سے اس فلم کے پروڈیوسر ڈیریکٹر اور ہیرو گرو دت تھے اسی سال شکیلہ کی ایک اور فلم علی بابا چالیس چور بھی سپر ہٹ رہی یہ ایک فینٹیسی فلم تھی جس کے کامیابی کے بعد شکیلہ کو فینٹیسی اور کوسٹیوم ڈراما فلمز کے آفرز آنے لگے دراصل شکیلہ جی سے پہلے فینٹیسی اور دھارمک فلموں کی ہیروین ہوا کرتی تھی مینہ کماری لیکن انیس سو باون کے فلم بیجو باورا کی زبردست کامیابی کے بعد مینہ کماری ساماجک فلموں میں ویست ہو گئی تھی فینٹیسی فلموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا ایسے میں ان کے خالی جگہ کو بھرنے کے لیے اس دور کے بہت پڑے فینٹیسی فلموں کے نرماتہ نردیشک ہومی وارڈیا نے شکیلہ جی کو اپروچ کیا آنے والے دس سالوں میں شکیلہ جی نے گل بہر، لالپری، لیلہ، نور محل، شاہی چور، حاتم تائی، کھل جا سمسم، مایا نگری اور ڈاکٹر زیڈ جیسی کئی فلموں میں مہیپال، جیراج، اجیت اور دلجیت جیسے ہیروز کے ساتھ کام کیا اس دوران شکیلہ نے سی آئی ڈی، پوسٹ باکس نائن نائن نائن، شریمان ستیوادی، ریشمی رومال اور چائنا ٹاؤن جیسی فلمیں بھی کی لیکن ان کے پہچان فینٹیسی فلموں کی ہیروین کی ہی بنی رہی اپنے چودہ سال کے کریئر میں شکیلہ جی نے ستر سے زیادہ فلموں میں کام کیا ان کی آخری فلم استادوں کے استاد سال انیس سو تری سٹھ میں ریلیز ہوئی تھی شکیلہ جی کی شادی سال انیس سو چھیا سٹھ میں ہوئی ان کے شوہر افغان تھے اور بھارت میں افغانستان کے کونسولیٹ جنرل تھے شادی کے بعد پچیس سال شکیلہ جی نے جرمنی اور امریکہ میں بٹھائے اور پھر انیس سو نبے کے دشک کی شروعات میں وہ بھارت واپس لوٹ آئیں شکیلہ جی سے میری پہلی ملاقات شیامہ جی کے گھر پر ہوئی تھی جہاں وہ سابتہ ہی سارا سمیہ کے میرے کولم کیا بھولوں کیا یاد کروں کے لیے شیامہ جی کے انٹرویو کے دوران اچانک ان سے ملنے کے لیے آگئی تھی شکیلہ جی نے مجھے اپنا فون نمبر دیا گھر پر آمنترت کیا لیکن بار بار کوششوں کے باوجود وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی وقت بدلا مجھے شکیلہ جی کے گھر جانے کا موقع ملا بن بلائے بہت خوشگوار ماحول میں ہماری بات چیت ہوئی اور اس بات چیت نے انٹرویو کی شکل لے لی اس بہو پرتیقشت کامیابی کا شرے میں دینا چاہوں گا بلاغ بیتے ہوئے دن کے سمانت پاٹھک اور پرشنسک شریف سلیم شاہ کو جو امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کی موسری بہن ابھی نیتری ازرا جی کو ازرا جی کو ہم مدر انڈیا لوین شملا جنگلی اور گنگا جمونہ جیسی فلموں میں ان کے بے مثال ابھی نئے کے لیے جانتے ہیں تین بہنوں میں شکیلہ سے چھوٹی نور بھی ایک ابھی نیتری تھیں جو انمول گھڑی درد دو بیغہ زمین نوکری اور آرپار جیسی کچھ فلموں میں نظر آئیں سال انیس سو پچپن میں انہوں نے مشہور کومیڈین جونی وارکر سے شادی کی اور فلموں سے الگ ہو گئیں شکیلہ کی سب سے چھوٹی بہن غزالہ ایک گرینی ہے اور وہ بھی ممبئی میں ہی رہتی ہیں زندگی کے آخری کچھ سالوں میں شکیلہ جی کی یاد داشت بہت کمزور ہو گئی تھی شکیلہ جی کا انتقال اکاسی سال کی عمر میں بیس ستمبر دو ہزار سترہ کو ممبئی میں ہوا تو یہ تھی داستان ہندی سینیما کی سب سے خوبصورت اور کامیاب اداکاروں میں سے ایک عربی چہرہ یعنی شکیلہ کی شکیلہ جی کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولے بسری فلمی حسنی کی داستان لے کر تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکار بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں گزرے دور کی تیس ابھی نیتریوں کے انٹرویوز لے کر ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیکھئے ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد